پلنا جھولانا اس میں تو خوب منورنجا نکلی آئیں گے جب اصلی کاریگرام ہوتا ہے موکش کلیانک کیونکہ اصلی تو موکشہ ہی ہے بھاگوان کا موکشہ تو ہوگا اگلے دن صبح یہاں لوگوں کا پہلی موکش ہو جاتا ہے نکل جاتے ہیں سب ایسا سسٹم بن رکھا ہے جبکہ دیکھا جائے سچائی طرح ہے موکش کلیانک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو اس میں تو لوگ رکھتے نہیں ہیں اور جن میں کلیانک تو سنساری گتیوی دی ہے اس میں بہت عصائے سے جڑتے ہیں سنساریوں کو سنساری کی ہی باتیں سب جو پسند آتی ہیں یہ سسٹم ہی ہے کیا کریں آپ کا کہنا ہے جن کا سنسار لمبا ہے ان کو سنساری کی ہی ساری کریان زیادہ پسند آتی ہیں بات تو ست یہی ہے سچ تو یہ ہے کہ تب گیان اور موکش کلیانا کی واسطہ میں ہمارے لیے وسیس روح سے انوکرنی ہیں لیکن جن کا تب گیان اور موکش ہونا ہے انہی کا ہی گروہ اور جنم ہوا ہے اس لیے ان کو بھی وسیس محط دے دیا جاتا ہے ایسی بات ہے چلیئے پنجادہ بھومی کا نا بنا کے ہم پانچوے گوڑے سان کی وشیستاؤں پر چرچہ کریں گے وشیہ لمبا ہے سمائے کم ہے اس لیے الپ سمائے میں ہی ہم بات کریں گے لگ بھگارہ گھنٹا ہی ہمیں مل پاتا ہے پانچ منٹ دھر ہو جاتے لیٹ انتنت میں وہ دھر بھی ایک ماحول بن جاتا ہے بھکتی کا اس لیے کم سمائے ہو پاتا ہے تو ہم سیدھے پناتے ہیں وسیستاؤں پر پانچوے گوڑے سان کی چار وسیستاؤں تو ہم نے کل پڑھ لی تھی برابر ان میں پہلی تھی آنسک سیم کی پرابتی روپ سر و پر تھم یا گوڑے سان ہے نمبر دو دیس ورد گوڑے سان ساہت کسی کا جنم نہیں ہوتا نمبر تین اس میں جیو پرتی سمائے سانکھیات گوڑی نرجرہ کرتا ہے اور نمبر چار اس میں مرن کر کے جیو نیم سے دیو گتی کو پرابت کرتا ہے یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا تین ہی ہوئے تھے چوتھا پوائنٹ بتا رہے ہیں اس میں مرن کر کے جیو نیم سے دیو گتی کو ہی پرابت ہوتا ہے ٹھیک اس میں کسی کو کوئی کوششن اوبجیکشن نہیں ہے دیکھو چوتھے گوڑے سان میں مرن کرے تو چاروں گتیوں میں جا سکتا ہے لیکن پانچ میں گوڑے سان میں مرن کرے تو ایک ماتر دیو گتی میں جاتا ہے کسی کو پرسن ہو سکتا ہے بھلے ہی مت اٹھاؤ یا کسی کے مند میں ہو تو مند میں رکھ لیتے ہیں کون بولے پھر بھی میں آپ کے کسی کا مند میں ہو تو پرسن اٹھا کے اور جواب دیتا ہوں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کسی نے دی کوئی اور آئیو باندھ لی ہو پہلے سے تو پانچ میں گوڑے سان میں آ کر کسی نے ان آئیو کا بند کر لیا ہو تب پھر پانچ میں گوڑے سان مرن کر کے پھر وہ وہی نہیں جائے گا ہا جی جس جیو نے ان گتیوں کی آئیو باندھ لی ہوگی پہلی بات پہ پانچ میں گوڑے سان میں نہیں آئے گا کلیر اور جو پانچ میں گوڑے سان میں آ گیا تو یہ پکا سمجھنا کیا پکا سمجھنا اس نے ابھی نار کی ترینچ منوسی آئیو کا بند کیا ہی نہیں ہے یہ گیرنٹی ہے یہ ہمیں پتا کرنا ہو کہ ہم نے ان میں سے کسی کا بند کیا ہے کیا نہیں کیا ہے ایسا پکا کرنا ہو تو کیا کریں پانچ میں گوڑے سان میں آ جاؤ سیدھا سیدھا سر لپائے ہے جس کو انوبرتوں کے گران کے بھاوتپن ہوتے ہیں اتھوہ جو انوبرت لے لیتا ہے یہ پکا سمجھنا کہ اس نے نرکائیو ترینچائیو منوسی آئیو کو باندھا ہی نہیں ہے اور باندھ لیا ہو تو یہ بات پکی سمجھ لینا اس کو پڑو برطا دی کے بھاو آئیں گے ہی نہیں راکیش جی صاحب برابر ہے کوئی کہ ہمیں تو صحیح میں نہیں آتے ایسا کئی لوگ سوچتے ہمیں بھی نہیں آتے ایسا لگتا بھی ہے ہی جیبن چلے گا اب ٹھیک ہے تھوڑا سدھی بھوجن کر لیں گے تھوڑا سا کئی پوزن کر لیں گے بدھان بدھان پنچ کر لیں گے سوادھیائے کر لیں گے اب اس سے زیادہ تو انوبرت مہابرت کون کرے اپنے بس کا کام نہیں ہے دیشتہ کام نہیں گے دیشتہ کام نہیں گے موسیقی 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 وہے مل جائے گا اس سب جگہ دھولا جی جائے دھولا جی اور ہے نا گومت سار آدھی کی اسب ٹیک آئیں درب سنگ رہے برہ درب سنگ رہے جہاں جہاں جتنے گرند اپنے ہوتے ہیں کرنانیوں کے دربیانیوں کے سب جگہ سے وشائے لیے گئے ہیں تریویٹ آئیو بندک کے انوبرت گران کرنے کی بدھی ہی ہوتپند نہیں ہوتی میں نے تین آئیو کا جنہوں نے بند کر لیا ہے ان اپن کو کس کی بدھی ہوتپند نہیں ہوتی آنوبرت گران کرنے کی بدھی ہی ہوتپند نہیں ہوتی تو بیچ میں بات چل رہی تھی لائیڈ چلی گئی تھی کہ کبھی اپن کو ایسا لگتا ہے تو یہ بھاو ہی نہیں ہوتے تو خطرہ تو ہے ایک دم گیرنٹی تو نہیں کہہ سکتے اپن ہو سکتا ابھی بھاو نہیں ہو رہے کل کبھی پروچن میں سن کے یا کبھی سواد دہا کر کے بھاو ہو بھی جائیں ہے嘞 نے اپنے کہ بھاو اور بھاو نامین تھا رہا ہے بھاو اور بھاو نام یہاں ایک ایک چیز ہے ہے نا بنے ایسے بھاو نام ہماری بھائیں یا ہمیں ایسے بھاو ہو رہے ہوں کیوں کہ ایک سامان بھاو نہ ہوتی ہمیں بنا تو ہے منی منی تو بننے گے ہم ایک ایک سامان بھاو نہ ہے اور بھاو مجھے تو انفرد گھرن کرنی ہے بھی میری پوری اچھا ہے ایسے بھاؤ ہے نا تو جن کے ہوتے ہی نہیں ہے ایسے بھاؤ تو کیا کہا تھوڑا تو خطرہ ہے کیونکہ بھاؤ ہی نہیں ہوتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تین آئیو میں سے کسی آئیو کا بند ہو گیا ہو ہو سکتا ہے ایسا کہہ رہے ہیں ہو ہی گیا ہو ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کہہ رہے آج بھاؤ نہیں ہو رہے کل ہونے لگ جائیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن جن نے بند کر لیا ہوگا ان کو کبھی بھاؤ نہیں ہوں گے یہ بات پکی ہے پھر سے بولتا ہوں جنہوں نے نرکائیو ترینچائیو اتو منسیائیو ان تین میں سے کسی بھی آئیو کا بند کر لیا ہو انہیں جیون بھر انوبرت مہابرت کے بھاؤ ہی نہیں ہوں گے یہ بات سو پرسنٹ پکی ہے آگے بڑھتے ہیں چھٹوہ پوائنٹ اسے مدیہ منتر آتما کہتے ہیں کس کو پانچوے گوڑی سانوال چوتھے والے کو ہم تھوڑا فاسٹ چل رہے ہیں کیونکہ سمائے بہت کم ہے یہ سکرین پر نہیں آرہا یہ سکرین تھوڑا خسکا دے پر اوپر آج ہم ایک کخشا کے انت میں ایک نمبر بھی بول دیں گے فون نمبر تو آپ اس پہ جن کو ایک پی ڈی ایف چاہیے تو آپ اس پہ میسیج کر دیں گے تو وہ پی ڈی ایف آپ کے پاس پہنچ جائے گی ٹھیک وہ یہاں پر اپنے بیٹھتے نا سوچ نہ کرتے تھے امن بھی یا روچ امن جی شاستری جائپور میں وہاں پر ادھیک شکھ ہیں اور اچھے بدوان ہیں ان کا ہی نمبر دے دیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نمبر دے دینا تو جو بھی ان کو میسیج کرے گا تو ان کے پاس پورا گوڑستان کا ایک کمپلیٹ میٹر پہنچ جائے گا ٹھیک اب پستک کا تو بن چکی ہے سال بھر سے چھپ چکی ہے ڈھائی دی پندور میں ہے تو اب جب جیسی رستہ بنے گی اب وہ چرچپن بعد میں کر لیتے ہیں یہ پہلے ہو جانے دو نہیں کھسکا تھوڑا کھسکا دے اور نہیں تو پھر آپ کو پورا ملے جائے گا تھوڑا یہاں ہونے دو ابھی جو چل رہا ہے ساتوہ پوائنٹ ہے کرم بھومیج منسوہ ترینچ کو ہی ہے گوڑستان ہو سکتا ہے یہ والی بات اپن نے پہلے ہی کر لی ابھی اپن نے بات کیا کی تھی کل منس اور ترینچوں کو ہوتا ہے اب یہاں تھوڑا اس پہ سل بتا رہے ہیں کرم بھومیج منس اور ترینچوں کو ہوتا ہے وہ بھومیج منس سے ترینچوں کو پانچوہ گوڑستان نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا آٹھوہ پوائنٹ اس گوڑستان والے ترینچ بھی انترنگ میں کشائے ہانی کی اپیکشا سروار صدی کے دیووں سے ادھک سکھی ہیں یہ ہے گجب کی بات کیا بول رہے ہیں پانچوے گوڑستان والے ترینچ بھی ہوں کتہ بلی چوہا بغیرہ بھی ہوں گائے بیل بکری بھی ہوں اور کل بتایا تھا پی آئی جی صاحب بھی ہوں تو بے بھی سروار صدی کے دیووں سے بھی سکھی ہو سکتے ہیں زیادہ سکھی ہو سکتے ہیں کیوں 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 کی ان کے دو کسائے چوکڑی کا بھا ہو جائے پانچوہ گوڑستان ہو جائے اور ان کے تو ایک ایک کسائے چوکڑی گئی ہے چوتھا ہی گوڑستان ہے تو کشائے ہانی کی اپیکشا سے ان سے بھی زیادہ سکھی ترینچ کے جیب ہو سکتے ہیں دیکھو اس سے بات سے دھوتی ہے باہ سنیوں سے جیب سکھی نہیں ہوتے سکھی ہونے کے لیے کشائوں کا آبھاؤ کرنا آبستک ہے سمائے کم ہے نہیں تو اس پہ تھوڑا پروچن کرتے ہیں ہم تو اور زیادہ مہم آتی پروچن تھوڑا سچا بھاونا تمک ہو جاتا ہے مجبوری ہے ککشا تھوڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنا ہے پھر سے ایک بار بولتا ہوں امپورٹن چیز ہے سنیوں کو کتنی اکھٹا کرو سنیوں سے جیب سکھی نہیں ہوتا لیکن اب جانی جیب کی عادت ہے سنیوں کے کھٹے کر کے ہی اس میں سکھ ماننے کی عادت پڑی ہے اور اس سے ہی سکھ اکھٹا کرنے کا وچار کرتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے تو لوگ کے جیبوں نے بھی کہہ دیا سنتوسی صدا سکھی جو سنتوسٹ ہے سیٹسفائیڈ ہے اپنے سے یہ سکھی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے چھوٹا سا مکان ہے ہو سکتا کرائے میں رہتے ہوں کرائے کے گھر میں تھوڑا دس بیس ہزار کما لیتے ہیں گھر کھرچہ چل جاتا مس سے رہتے ہمیں سب پرسند چت اور کئی لوگ کروڑ پتی ہے رب پتی ہیں ٹینسن نہیں ٹینسن بتا کیا بتائیں ٹائم ہی نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے ان سے ملنا ان سے ملنا ان کو نبھانا اپنی دکھڑے ہی گاتے رہیں گے میں دکھڑے ہی گاتے رہتے ہیں سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں پھر بھی دکھی اور کئی لوگ کے پاس ہے کچھ نہیں وہ پھر بھی سکھی معنی سنیوگوں سے سکھ دکھ کا کوئی سمبند نہیں ہے انترنگ کی کشائے پرنتی سے سکھ دکھ کا سمبند ہے اس لیے ہمیں سنیوگیں گھٹے نہیں کرنا ہے کشائیوں کو گھٹانا ہے کشائیوں کو مٹانا ہے یہ بالی بات یہاں ایک دم اسپسٹ ہو جاتی ہے کام کوئی کٹھن نہیں ہے کر سکتے ہیں ہم اور ہم جیسے سوادھیائی نہ کر پائے تو پھر کون کرے اس لیے برابر ہمیں اس بندو کو دھیان رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے پوائنٹ نمبر نائن آری کا ایلک چھلک پرتیمہ دھاری شعبک اور شعبی گاؤں کا یہی پنچم گھڑستان ہے یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کئی لوگ اس میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہتے ہیں ایلک چھلک تو ٹھیک پرتیمہ دھاری شعبک تو ٹھیک شعبی گائیں تو ٹھیک جو آری کا ایلک ہوتی ہیں ان کا گھڑستان کون سا کئی کئی لوگ چھٹوہ سوچتے ہیں ارے چھٹوہ گھڑستان مہیلاؤں کو کبھی نہیں ہوتا چوتھے کال کی بھی ہاں چوتھے کال کی بھی کئی نہیں ہوتا پانچ گھڑستان سے زیادہ مہیلاؤں کے اسریوں کو نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے اس لئے آری کا ہیں کتنے اچھ تپسوی ہوں مہینوں مہینوں کے اپواس بھی کرتے ہوں بہت تیاغی ہوں اور گیان بھی اتنا ہو کہ ان کے سامنے اچھے اچھے منیراج بھی فیل ہو جائیں شعب سم گیان کے سامنے ہیں تو بھی وہ آری کا پانچوے گھڑستان سے جادہ نہیں ہو سکتی ایسا جاننا چاہیے اگلا دسوہ پوائنٹ اس میں سیم سبد آدھی دیپک ہے جو پانچوہ گھڑستان دیش سیم تو سیم سبد آدھی دیپک ہے بہنے شروعات ہو گئی سیم کی اس کے اوپر سب سیمی ہی ہوں گے یہاں سے لے کر سبھی جیو سیمی ہی ہیں گیاروہ پوائنٹ یہاں سے اوپر اسیم عبیرتی کا انت ہے عطا یہاں اسیم عبیرتی کو انت دیپک جاننا چاہیے اس کو سیم اسیم کہا نا تو اسیم بھی ہے تو اسیم یہاں کیا ہو گیا انت ہے اس کے بعد اسیم ہے ہی نہیں پوائنٹ نمبر بارہ ہے وہاں جلدی جلدی تو نہیں چل رہا ہے نا مجبوری ہے تھوڑا چل لیتے ہیں کیا یہ بشہ ایسا ہے اتنا فاشٹ کئی بار گراسپ نہیں ہوتا ایک ایک پہ اچھی تھوڑی چرچہ چلے بیچ بیچ میں چھٹکلے سناتے جاؤ دردر کی باتیں سناتے جاؤ تو تھوڑا من لگا رہا تھا سیدھا سیدھا وسائے چلاتے جاؤ نا گہرہ گہرہ تو پھر نین آنے لگ جائے گی ابھی تک کسی کو نین نہیں دکھائی دی مجھے سب اچھے سے جگہ رہتے ہیں آرام آرام سہپن چلتے رہتے نا اور جہاں جائے گا ویسے ہی تو بھوجن کر کے آکے بیٹھتے ہیں سبی پچات تو پاتے نہیں ہیں تو یہاں اور پھر نیند نکالیں گے اس لئے بیچ ویچ ویچ میں تھوڑا سا ماحول بنانے کے لئے ادھر ادھر کی باتیں لے لیتے ہیں لیکن آج مجبوری ہے اس لئے ہم نہیں کر کے آگے ہی بڑھیں گے بارہ وہ پوائنٹ ہے ان جیووں کو پانچوہ گلستان نہیں ہو سکتا کن کن کو سننا لسٹ ہے بہت لمبی دس پوائنٹ ہے سیدھے باروے کے اندر دس پوائنٹ ان کو پانچوہ گلستان نہیں ہوتا کن کن کو میں ریڈ کر دیتا ہوں بستار نہیں کر پاؤں گا کیونکہ سمجھانے کے لئے تو اس میں بھی بہت بستار ہے دیونارکیوں کو پانچوہ گلستان نہیں ہوتا یہ تو سب کو پتا ہے لب دھ پرے آپ تک منوسترینچوں کو نہیں ہو سکتا آپ کو یہ نہیں پوچھنا ہے لب دھ پرے آپ تک منوسترینچ کون ہوتے ہیں ان پر سب ہی ساری وستار سے ایک سے چودہ گوڑیستان تک ساری کخشائیں لے چکے ہیں یہ سب یوٹیوب پر ہیں انت میں لگے گا تو ایک میٹے میں بتا دوں گا کہاں مل جائیں گی تو آپ لوگ سرچ کر لینا من پورا وستار سے ڈیٹیل میں یہ سارے وشائے مل جائیں گے شیور میں جتنا ہوتا 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 نہیں ہوتا ہے پانچوے گوڑیستان پرابت کرنے یوگ وی من عمر سے کم آئیو والے من اس سے ترینچ پانچوے گوڑیستان کے لیے کتنی آئیو چاہیے کم سے کم منسیوں کو تو آٹھ ورس چاہیے آٹھ ورس ایک انتر مور وہ ترینچوں کو کم سے کم تین انتر مور تو چاہیے اپنے کلی دیکھا تھا اس سے پہلے پانچوہ گوڑیستان ان کو بھی نہیں ہوگا بھوگ بھومی کو بھوگ بھومی عجیب بھوگ بھومی کے ہوں چاہے کو بھوگ بھومی کے ہوں ان کو بھی پانچ بھا گوڑیستان اس بھو میں نہیں ہو سکتا اسینی پنچیندریوں کو نہیں ہو سکتا شائق سممک درشتی ترینچوں کو نہیں ہو سکتا اب کئی لوگوں کو تو اس میں ہی پرشن اٹھ جائیں گے کہاں ہوتے کیسے ہوتے ہیں شائق سممک درشتی ترینچ یہ بھوگ بھومی میں ہی ہوتے ہیں یہ سب پرمان لکھیں دبلہ پوستہ کے ایک پرشتے ایک سو اٹھا ون دیو آئیو کو چھوڑ کر جنہوں نے سیس آئیو کا بند کر لیا ایسے منوس سے ترینچ ان کو بھی پانچ با گوڑیستان نہیں ہوگا ساتوے نرک سے نکل کر آئی ہوئے جو جیو ہیں ساتوے نرک سے جو آئے ہیں ان کو بھی پانچ با گوڑیستان نہیں ہو سکتا ایک اندری سے اسنگی پانچ اندری تک کے جیووں کو پانچ با گوڑیستان نہیں ہوگا ملیچ کھڑنے میں رہتے ہوئے منوس سے ترینچ کے جیووں کو بھی پانچ با گوڑیستان نہیں ہوتا ٹھیک سمائے اتنا نہیں ہیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں اب بعد میں اس سے اور اچھا ادھیان کر لینا پوائنٹ نمبر تیرہ منوس سے واہ ترینچ ہو سکتا ہے انت میں اپن دو پانچ منٹ بچا کے رکھیں گے تو کوئی خاص بات ہو تو آپ جرور چرچہ کر لینا منوس سے واہ ترینچ کم سے کم اتنے کال تک پانچ با گوڑیستان پرابت نہیں کر سکتے دیکھو منوس سے آٹھ ورس واہ ایک انتر مہورت کال تک اس میں آگیا ترینچ ہیں سمورشن ترینچ جنوے کے پاس چاہ تین انتر مہورت تک چودہ نمبر کا پوائنٹ نمت ترینچوں کو سیم آ سیم ہو سکتا ہے دیکھو کن کن کو پانچ با گوڑیستان ہو سکتا ہے جلچر منہ مچھلی کو ہو سکتا ہے دیکھو اب تھوڑا سا انٹریسٹنگ مچھلی کو پانچ با گوڑیستان ہو سکتا ہے اس لئے کہا ہے مچھلی جل کی رانی ہے ایسی نہیں کہہ دییا رانی رانی اس لئے ہے کیونکہ وہ پانچ با گوڑیستان لے سکتی ہے اس میں رہتی اس لئے رانی تھوڑی ایسے تو بہت سارے جیو رہتے ہیں اس میں اسے لئے پانچ با گوڑیستان لے سکتی ہے ایسی اس میں یوگتہ ہے مچھلی جو مگر مچھلی ہوتے ہیں ان مگر مچھلی کو بھی پانچ با گوڑیستان ہو سکتا ہے اپنے کو تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کیسے کرور سے لیکن اندر یوگتہ ہے وشدی اتپن کرے تو پانچ با گوڑیستان لے لیں دو قسائے چوکڑی کا بھاو کر لیں ہمیں تو ابھی کئی بار ڈھنگ سے نامیاد نہیں ہو رہے اور بھی دو قسائے چوکڑی کا بھاو کر لیتے ہیں ایسی سامرث ان میں ہے مینڈک کو ہو جاتا ہے پانچ با گوڑیستان مینڈک میں بھی ایسی سامرث ہے مینڈک کی کہانیاں تو سب نے سنی ہے ہے نا وہ جاتا ہے پھدک پھدک کر یا درچہ بھاویں پرمودت منا درد رہی ہے اس کو ارچہ کا بھاو ہوا درسن کرنے کا بھاو ہوا یا درچہ بھاویں ہے نا لیکن کیا کہا پرمودت منا پرمودت من ہو کر درد رہی ہے درد رہی مطلب مینڈک تو ایسے انترنگ میں وشدی کے بھاو سے جو مینڈک گیا ایسا مینڈک وشدی کے بھاو والے چونکہ مجبوری میں وہ ہاتھی کے پیر کے نیچے آ گیا ابھی پولی صاحب تو مر گیا مر گیا تو بھی اس بھاو ناماتر شک بھاو سے کہاں چلا گیا دیوگتی میں چلا گیا لیکن یدی اس کو وشدی کا اوسر مل جائے تو اے مینڈک بھی پانچ وگوڑی سان پرابت کر سکتا ہے کیا گجب ہے کئی بار تو ایسا لگتا ہے یہ ایسے ایسے اپنے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑے سے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ کیڑے مکوڑے سے کتنا گجب کا کام کر سکتے ہیں یہ ہمیں خیال میں نہیں آتا اتنی سامرت ان میں بھی ہوتی ہے کہ بے بھی پانچ وگوڑستان پرابت کر لیں دو کشاے چوکڑی کا بھاو روپ اسودی کو پرابت کر لیں یہ تو جلچروں کی بات ہوئی اب تھلچر تھلچر کون ہوتے ہیں جلچر جو پانی میں رہتے ہیں تھلچر جو تھل مانے جمین جمین پر جو چلتے ہیں شیر ہے سامپ ہے گائے ہے ہاتھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں ان کو بھی پانچ وگوڑستان ہو سکتا ہے کتہ بلی چوہا ان سب کو ہو سکتا ہے نبھ چر نبھ مانے آکاس میں جو اوپر اوپر اڑتے ہیں ایسے گدھ ہے توتہ ہے کبوتر ہے کبوتر کی کہانی تو سب نے سنی ہے پرانے جمانے کے لوگ تو گانا بھی گاتے سے کبوتر جا اب کبوتر جا رہا ہے اور وہ چٹھی دینے جا رہا ہے اتنی سمجھ تو ہے نا جو اس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہاں سے چٹھی لے کے وہاں تک ہمیں جانا ہے اور کس کو دینا ہے اس کو ہی دینا ہے تو جو اتنا سمجھ سکتا ہے تو بھیدوی گیان نہیں کر سکتا ہاں بھیدوی گیان کر سکتا ہے جس کو اتنا بھیدوی گیان ہو جیسے اپنے بابو یگل جی کہتے تھے نا جس کو ممپھلی چھیل کے کھانے کا اتنی سمجھ ہو تو وہے سمجھ درسن پرابت کر لے تو جو ممپھلی چھیلنا تو پھر بھی سرال ہے اور کبوتر جو چٹھی لے جائے وہ اس سے بھی کٹھنے کے نہیں تو پھر تو وہ پانچوہ گوڑستان لے سکتا ہے کہیں کوئی بادہ نہیں ہے ایسے کبوتر بھی ماتر چٹھیاں لے جانے کا کام نہیں کرتے پانچوہ گوڑستان بھی پرابت کر سکتے ہیں تو ہے نا اور توتہ تو سب کو پتہ ہی ہے ہے نا توتہ تو چونکہ توتہ بدنام ہے توتہ رٹنت کہتے ہیں وہ بچارہ بدنام ہو گیا ہے لیکن ایکچوال میں وہے بھی اپنی سامارتھ سے پانچوہ ہمیں سمجھنا ہے آگے بڑھتے ہیں ان جیووں کو بھی سیمہ سیم ہو سکتا ہے باگے کون کون سے جیو بدیا سہت بدیا دھروں کو بدیا دھر تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے یہ ہنومان جی وغیرے بدیا دھر تھے بدیا دھر یہ اوپر بھی اڑ لے تھے ان کے پاس بیمان آدھک بھی ہوتے تھے تو یہ بدیا دھر ان کو بھی پانچوہ گوڑستان تو کوئی کہ ہنومان جی کو ہنومان جی بدیا دھر تھے تو یہاں تو لکھا ان کو پانچوہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تو موکش گئے یدی بدیا سہت ہوں تو پانچوہ ہی گوڑستان ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں اور بدیاوں کا تیاک کر دیں تو منی بن کے دیکشہ لے کر منی بنے اور کیول یان لے کے موکش بھی پرابت کر سکتے ہیں ہے نا ایسا سمجھنا نمبر دو درب سے اسری و نپونسکوں کو جو درب سے اسرییاں ہیں بے بھی پانچوہ گوڑستان لے سکتی ہیں جو نپونسک ہوتے ہیں بدنام ہے بیچارے تالیاں بجانے والے ہے لیکن بے بھی پانچوہ گوڑستان لے سکتے ہیں اپنے ان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں یہ آگیا یہ آگیا ہینجڑا یہ آگیا اب سبدوں سے پریوکت کرتے ہیں لیکن بے اب سبد سے پریوک کرنے لائق نہیں ہیں گردے اسری کی بھاسا میں کہیں تو آ تو بھگوان چھے وہ نپونسک بھی بھگوان ہے بھگوان آتما ہے ہمیں وہ ہنجڑا اور وہ ایسا دکھتا ہے نپونسک دکھتا ہے لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں اس میں سامرث ہے کہ پانچوہ گوڑستان بھی لے لے اب کیا کمی ہے اس میں اب مجبوری ہے بیچاروں کی ایسی پریستی بنی ہے لیکن بے بھی وسودی اتپن کرنے کی سامرث تو رکھتے ہی ہیں ملے چھے کھڑنے سے آری کھڑنے میں آئے ہوئے منوسیوں کو ملے چھے کھڑنے تو سنہی ہوں گے نا اب یہ ہر چیز میں فاصلے رہا ہوں نہیں تو اسی ایک ایک کی باریں وستار کرو ملے چھے کھڑنے سے جو آری کھڑنے میں آئے ہیں اپنا بھرہ چھیتر میں چھے کھڑنے ہیں ایک آری کھڑنے ہیں اور پانچ ملے چھے کھڑنے ہیں تو جو ملے چھے کھڑنے سے آری کھڑنے میں آتے ہیں ان کو بھی پانچ ملے چھے کھڑنے میں ہی رہے تو چار ہی اڑے سان ہوں گے وہاں سے یہاں آ جائے تو پانچ بھا بھی ہو سکتا ہے اور جو بھرد جی وہیں سے شادیاں کر کے آتے نا بتیس اجار ملے چھے کھڑنے سے وہاں سے بتیس اجار رانیاں تو ادھر سے لاتے ہیں پھر ان کے بچے ہو جائیں تو موکش جا سکتے ہیں گجب ہے چمتکار بہت ہیں ویسیستائیں بہت ہیں ایسا ہے پندرہ بھا پوائنٹ یہاں گوڑستان شیطر کی اپیشا یہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے پہلا نمبر ویدیش شیطر میں پانچ بھا گوڑستان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے آو سرپڑی سمبندی چطورت پنچم کال میں جاں سرپڑی کا چوتھا اور پانچبہ کال ہے وہاں پانچبہ گوڑستان ہو سکتا ہے اس سرپڑی کے دو تی ترتی کال کے بھر تہرابت چھتر میں دوسرے اور تیسرے کال میں جیسے یہاں چوتھا پانچ ما ہے وہاں دوسرا تیسرا ہے پانچ گوڑستان ہو سکتے ہیں لور سمدر میں اب لور سمدر کی بھی کہانی بہت لمبی ہے لور سمدر کے اندر بھی بہت جیسے اپنے یہاں کے سمدھروں بھی ٹاپو بغیر ہے ہوتے نا وہاں پر بھی بہت ساری ایسی ویستہ ہیں وہاں کبھو گھومی بہت ویرائیٹی کے منوس سے رہتے ہیں ان کا کہو ایک کئی پیر ہے ایک پیر والے ہیں کئی پونچھ والے منوس سے ہیں نیچے تک کا منوس منوس سے کا ہے اوپر گدھے کا سیر کا بھالو کا اس ٹائپ کے ایسے وچتر پرکار کے منوس سے وہاں رہتے ہیں لیکن گجب کی باتے ہیں ایسے منوس سے بھی ہے کیا وہ لے پانچوہ گڑی سن معنی لبڑ سمدھر میں وہاں کے جو جیب ہیں وہ کبھو گھومی والے نہیں لیں گے کبھو گھومی والے نہیں لیں گے لیکن جو لبڑ سمدھر میں جو انجیب ہیں بھی لے سکتے ہیں کالور سمدھر میں جو دوسرے نمبر کا سمدھر ہے وہاں کے جیب ہی لے سکتے ہیں پانچوہ گڑی سن اترارد سوہمبورمان دویب میں نین تو نہیں آنے لگی نا آج سوچ رہا ہوں گے آخری آخری میں کیا کروں سمعہ کم ہے اور وشاہ زیادہ اس لیے سوہمبورمان دویب اترارد میں یہاں سے پنجائیں سب سے انتم سمدھر ہے سوہمبورمان سمدھر ہے اس کے جسٹ بفور اس کے پہلے والا کہلاتا ہے سوہمبورمان دویب سوہمبورمان دویب کے بھی دو بھاگ کرو اس کا جو آدھا بھاگ اس طرف کا ہے اترارد وہاں پر بھی پانچوہ گڑی ستان والے جیو ہوتے ہیں ارے وہاں کی ورن چرچہ کریں تو وہاں کئی چرچہ بھی جبردست ہے یا کسی تھوڑی سی چرچہ لے لے تو لوگوں کو جگیا سکھڑے ہیں ایسا ہے کیا وہاں کی چیٹی کتنی بڑی تین تین کوس لمبی چیٹی ہوتی ہے معنی آپ کو ہی گئے تین کوس کیا ہوتا ہے قریب دس کلومیٹر لمبی چیٹی ہوتی وہاں پر سوہمبورمان دویب میں وہاں جو چیٹیوں کی اوگہانہ ہے دد دس کلومیٹر بڑی ہوتی ہیں یہ وشائی بھی سننے لائک ہے اپن کہاں پڑھتے فرصت کہاں ہے اپن کو منہ ایسے لمبے ایسے اسے وشائی پڑھیں گے تو پتا چلے آگم میں کیا کیا بھرا پڑا ہے ہم کو تو ایسا لگتا ہے کتنا پڑھ لیا ہو گیا کام بہت بہت وشائی ہے بہت وستار ہے ایسا وہ ہے بھاگ سوہمبورمان دویب سوہمبورمان سمودر میں یہاں جن میں ہوئے سینی پنچندری پریاب تک ترینچ اپنے سنئی ہیں مہامس اس کو بھی پانچوا گولستان ہو سکتا ہے دھائی دیب کے پریاب تک منوس ان کو بھی پانچوا گولستان ہو سکتا ہے سو لہوہ پوائنٹ گربھل ترینچوں میں اتپن ہوا جیو دو ماہ وہاں مہورت پرثکت کے اوپر پنچم گولستان پراب تک کر سکتا ہے اتوہ یہ تھوڑا سا وستار ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو ابھی نہیں سمجھائیں گے اتوہ تین پکش تین دبس اور انتر مہورت کے اوپر سینیم سینیم پراب تک کر سکتا ہے اور انتم ہے منوسیوں میں انتر مہورت ادھیک آٹھ ورس پر شاتھی سینیم سینیم پراب تک کر سکتا ہے منہ ہمیں اتنا جاننا ہے اس میں دیکھو تو بہت ہے یہ پانچمے گولستان کو پراب تک کرنے والے جیو کہاں کہاں ہو سکتے ہیں کہاں نہیں ہو سکتے کون ہو سکتے کون نہیں ہو سکتے یہ تو وستار بہت ہے ہمیں تو ان سب میں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہم میں وہ ساری یوگتائیں ہیں کہ ہم پانچمہ گولستان پراب تک کر سکتے ہیں یا تو دیکھو بہت جگہ تو کتنی باد آئے ہیں کئی لوگوں کو سورگوں کی مہیماتی پانچوہ گولستان نہیں ہو سکتا کئی لوگوں کو بھوگ ہومی کی مہیماتی پانچوہ گولستان نہیں ہو سکتا کیا کام کے فیرے سب اس سے لیے جن کو جہاں جہاں کی مہیماتی ہو یہاں ان کی مہیمہ گھٹا دی گئی اور جن کو ہم ایسا ہی تچھ پرانی سمجھتے ہیں کتہ بلی چوہے اور توتے مینہ اور جتنے جتنے گد ہیں یہ سب مینڈھک ہیں ایسے جیب اتوہ نپونسک جیب ہیں ہنجڑے بغیرے ہیں ان کو جو دنیا ہین بھاؤنا سے دیکھتی ہے شاستروں میں کہتے ہیں ان کو ہین بھاؤنا سے مت دیکھو وہ بھی پانچوہ گولستان لے سکتے ہیں اور ہمارا آگم تو اور ایدیس سوکشمتہ میں جائے تو شکتی کی اپیکشا تو ان کو بھی بھگوان کہتا ہے ایسے جیب ہیں معنی سرو جیب ایک سمان ہیں ان میں کہیں کوئی انتر نہیں بس کہیں شیطر کال اور اپنے ان کے سنگن آدی کی اپیکشا سے تھوڑا سا ان میں نمت نمت ایک سنبند ہونے سے کہیں پانچوہ گولستان لے سکتے ہیں کہیں نہیں لے سکتے ہیں ایسا آگم میں کثن ہے سو ہمیں سب جاننا ہے اور ایسا جان کر ہمیں جرور جاننا ہے ہم تو پانچوہ گولستان لے سکتے ہیں ہرے پانچوہ کیا چھٹوہ بھی لے سکتے ہیں ساتوہ بھی لے سکتے ہیں ایسی بھی سامرت ہے تھوڑا پنچم کال آڑے آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم نہیں جا پا رہے کوئی بات نہیں لیکن سات تک ہونے میں تو کوئی آڑے نہیں آنے والا کوئی بادہ نہیں ہے تو ہماری اتنی بہاونا بھی ہو اور ایسے بہاو ہونے لگیں کہ نہیں ہمیں اس بہاو میں اپنا کام کرنا ہی ہے نہیں تو پانچوہ یہ جنائے تو سب کے پاس دوسری دوسری تو بہت ہیں ہے نا بہت lemбی لمبی یہ جنائے ہیں کہ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے پہلے گھر بنانے کیvreجنائے تھی ہم مندر بنانے کیvreجنائے ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے کار یہ کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ خراب ہے میں اس پر بیانگ بھی نہیں کر رہا ہوں سب اچھے کام ہیں لیکن انہیں یوجناؤں میں ہمارا مول سمی اور شکتی اتنی چلی جاتی ہے کہ اصلی یوجنہ پر ہمارا دھیان نہیں جاتا بے آدھے کے آدھے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ادھورے کے ادھورے چلے جاتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے ہم نے تو بہت جگہ دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے کام کرنے کی اچھی بڑی بڑی یوجنہ بناتے ہیں یوجنہ بنانے والے اس بنی بنائی چیز کو دیکھا ہی نہیں پاتے سب کی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت جگہ ایسا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی دیکھ کر ایسا بھاو آتا ہے کتنی لمبی لمبی پلاننگ کتنے لمبے لمبے سب نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اتنا بڑا ایسا سب تیار کر دیں گے یہ بنا دیں گے کریں گے اس میں سوادھیائے کریں گے درسن پوجن کریں گے بھکتی کریں گے اپنا کلیان کریں گے کون سب لوگ اور ہم کیا کریں گے ہم تو چھوڑ چھڑ کے چلے جائیں گے ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو ہمارے ساتھ یہ ہو کہ بھی بنے چاہے نہیں بنے بھی کھڑے ہو جائیں چاہے نہیں کھڑے ہو جائیں لیکن ہم بنے بنائے جو بھگوان ہیں بے سکتی اپیکشاہ سے ہیں بیقتی اپیکشاہ سے ہم سب بن جائیں ایسی ہماری نرمل بھاؤنا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اتنی بات ہمیں کرنا ہے سماعے اپنا ہو رہا ہے آج ہم سوچ رہے تھے کہ آج تو آخری آخری دن ہے کئی جگہ تو ہم ایسا کرتے ہیں آخری ہو تو آگے تک دس پندرہ میٹھ کھیچ لیتے ہیں میں سوچی بھی رہا تھا آج تو آخری دن ہے کون روک رہا ہے دے دیں گے لیکن ہم آخری دن سوچ رہے تھے ہمارے بھکتے جنائے ہمارے مطلب بھگوان کے بھکتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھکتی کا آخری دن ہے بھائی صاحب تھوڑا سا پانچ اکمیٹ پہلے چھوڑ دینا میں نے کہا لے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم تو اپنے اور آگے تک لے لیں گے یہاں پتہ چلا وہ کہتے ہیں بھکتی آج آخری دن ہے تو آج بھکتی زیادہ ہو جان دو تو تھوڑا لوگوں کو ماحول بنتا ہے مجھا آتا ہے اس سے جڑتے ہیں میں نے کہا دیکھتے ہیں جیسا اپنے سمائے پر ہو جائے گا تو ہم برابر پریاس کریں گے ٹھیک ہے چلی بس ایک دو جانکاریاں بس دیکھے ہم پورا کریں گے بھکتی کا سمائے ہوئی اپنا ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے ایک تو وہ نمبر آپ کو دینا ہے وہ آمنجی ساسری ہیں جو اپنے اسمارک میں ادھید شک ہیں ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں گے برابر آپ میسیج کریں گے ان کو یہ گڑستان چرچہ کی پی ڈی ایف آپ کے پاس ان کے دوارہ پہنچ جائے گی سیون تھری اب دیکھو آپ کو دے رہے ہیں یہ یوٹیوب پہ بھی چلا جائے گا بہت لوگ کے پاس وہ وہاں سے بھی لوگ یہ دی وہ میسیج کریں گے تو اس سب لوگ ان کے ان کے پاس سب کے پاس پی ڈی ایف تو پہنچی جائے گی پھر جب یہ جب بک جائے گی جب جائے گی تب جائے گی پی ڈی ایف ایک ہاتھ میں تو آئی جائے سیون تھری سیون فور ایٹ ڈبل تھری نائن سکس جیرو پنڈت امن شاستری جائپور ایک بار پھر سے بول لیتا ہوں سیون تھری سیون فور ایٹ ڈبل تھری نائن سکس جیرو نائن سکس جیرو ڈبل سکس نہیں نائن سکس جیرو آپ یہاں پر میسیج کر دیں گے گوڑستان کی پی ڈی ایف چاہیے پنڈت امن شاستری جائپور اپنے ٹوڈرنل سمارک میں ہی ادھیا پک ہیں ادھی چھک ہیں اور بہت اچھے بدوان ہیں تو ان کے مادہم سے آپے لے سکتے ہیں دوسری بات جو گوڑستان سممندی اپنی ککشائیں چلیں چوتھا ہی پانچوہ ہو پایا ہے باقی پہلے سے لے کے آگے تک کی ساری ککشائیں اپنے انہے جگہ پر یوٹیوب پر ساری لی گئی ہیں تو جن کی بھاونا ہو آگے پیچھے پورا سننا ہے تو آپ آرام سے سن سکتے ہیں میرا نام لکھیں گے تو بھی وہ چینل کھل جاتا ہے ڈاکٹر پرمین کمار جن شاستری اتوہ دھروبوانی نام سے بھی آپ لکھیں گے دھروبوانی اتوہ میرا نام تو بھی اس پہ آ جائے گا سارے وشے جو بیچ بیچ میں پل ساگر ان سب کی چرچائی تھی ان سب پر بھی ہیں تو جن کو ایسا وکل پہو سوا دھیائے گا ہاں میرے نام سے ہی ہے یا دھروبوانی ٹھیک دو پوائنٹ تیسرا پوائنٹ مجھے کہنا ہے اندور ڈھائی دیپ سے سب پریچت ہیں ہی میں بھی آج کل ایک سال سے ڈھائی دیپ اندوری ہوں وہاں پر بہت اچھا بدیالہ کھولا ہے ککشہ آٹھ بیس ہونے کو تو یہ سوچنا مجھے یہاں دینا تھی لیکن ہم نے کہا سب کو سوچنا دینا دو ہمارے پاس تو سمجھی سمجھ ہے ایک آدھن ایک منٹ میں دے دیں گے ڈھائی دیپ بہت اچھا بدیالہ کھولا ہوا ہے ڈھائی دیپ سکشن سنسان سی بی ایس سی انگلیس میڈیم کا ہے ککشہ آٹھ بی سے ہے وہاں آٹھ بی سے شروع ہوا ہے پچھلے سال سے ابھی نو بی بچے آ گئے ہیں ساٹھ بچے وہاں پر بڑی عبیبستت پڑھ رہے ہیں بہت اچھا سکول بھی ہے سکول کی پڑھائی سنسا میں دھرم کی پڑھائی اس لیے جو بھی جن کی بھاؤنہیں ہوں ساتھ بھی پاس جو بچے ہیں جن کو بھیجنے کی بھاؤنہ ہو بیسے وہاں سب کا سیلیکشن ہو چکا ہے مارچ میں ہی ہو جاتا ہے بائی چانس کوئی ہو کیا پتہ اس کا بھاگ گہور اس سال بن جائے تو بن جائے نہیں تو آگے کے لیے بھی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کرا سکتے ہیں وہاں پر سال بھر ڈھائی دیپ کی رچنا بہت سندر ویبست بنی ہو جیسے اپنا ڈھائی دیپ ہے نا اصلی بلکل اصلی جیسا ہی اسی کی پرتی کرتی فوٹو کوپی جیسی وہاں بہت بڑی رچنا ہے تو آپ وہاں پر ہو سکتا ہے پنچ کل لڑک میں لگ بھک سبھی آئے ہوں گے لیکن اس کے بعد جو اور ببستت ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں گے تو گیارہ سو پیسٹ جنبمب وہاں پر وراجمان ہیں بہت سندر رچنا ہے آپ دیکھیں گے تو بہت ہی آنند آئے گا اس لئے آپ سبھی وہاں پدھار ہیں ہر سال وہاں کاریکرم ہوتے ہی رہتے ہیں ہر سال میں سال میں نو مہینے پروگرام ہوتے ہیں وہاں ابھی جیسے اسٹانی کا ہے تو اسٹانی کا برابر وہاں آباسی ہوتی ہے ایسے آگے آگے جتنے اپنے کاریکرم چلتے ہیں تو یہ اتھاوت چلتے ہیں اس لئے آپ لوگ سبھی وہاں پر پدھار ہیں ایسی بھاونا اس کے اوپر سب سے اتن بھاونا تو یہی ہے پدھار ہیں نہیں پدھا رہے ہیں اپنے میں جرور پدھا رہے ہیں ہے نا اپنے میں ہی جو ہم نے سواد دھیائی کیا یا جو شویر کا فل ہے شویر میں ہم نے جو صبح سے لے کے رات تری تک جتنا سواد دھیائی کیا ہے ان کا عوض چنتن منن کریں اور گھولن کریں اور جو بھی وشہ اکدم اس پسٹ ہو گیا ہو اس پر وچار کرتے ہوئے نرنائے تک پہنچیں ایسی بھاؤنا کے ساتھ یہاں پر ہی پورا کر رہے ہیں اور اپنا سمجھ میرا نمبر کا کیا کریں گے لکھ لو ڈبل سیون ٹو سکس ٹرپل ایٹ ٹری ڈبل نائن چلیے پورا کریں ساڑھے ساتھ بھی بج گئے اب بھکتی اپنے اس سائے سے آج آخری دن ہے یہاں کا کل تو بھکتی ہوگی نہیں کیونکہ بھکتگن تو کل صبح ہی سارے چلے جائیں گے اس لیے آج آخری آؤسر پر اچھے سے پس سائے سے بھکتی کریں لاو اٹھاویں ایسی بھاؤنا سے یہاں پورا کرتے ہیں ہلو چھیک ہلو اس پرکار ہماری گھڑ ستھان ویچن کی ککشہ پون ہوئی جنوانی ستھان ہم یہاں سے کریں گے سب ہی اپنے ستھان پر کھڑے اچھا دوے نجھ ندھی نجھ میں بتائی یہ ہے اند اپکار ہے اس کے